دوستوں آج کی کلاس میں ہم چیئے گے 55 کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہوں گے سبھی کلاس کو دھیان سے دیکھئے گا گوڈ بارننگ سبھی کو گوڈ بارننگ دوستوں چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کوششن نمبر فرشٹ اس پرکار سے ہے نمی میسے کے سے پراتا کالی انسان تستل کہتے ہیں اچھا کوششن ہے تو اس سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس میسے کے سے پراتا کالی انسان تستل کہا جاتا ہے آپسنس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی میں آنسر من دیجئے گا تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا کوریا کو دکشڑ کوریا کو پراتا کالی انسان تستل کہتے ہیں کوششن نمبر فرشٹ کا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے جترانگدہ پستک بتائیے کس کے دوارے لکھی گئی ہے اور پھر آپ کی پریشہ پوچھا ہوا کوششن ہے پریویسر کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا جترانگدہ پستک کے لیکھا کون ہے مہاں دیوی برما امیٹا پریتام ربن ناٹیگور یا پھر جیسنکہ پرسات اس پرکار سے آپسنس ہیں جسنا بھی لائٹ سیسن کو لائٹ نہیں کیا لائٹ کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پریشہ سن آپ تک پہنچ سکیں سی کریکٹ آنسر ہوگا ربن ناٹیگور آپ لوگ یاد رکھے گا ربن ناٹیگور نے چترانگدہ نامک پستک لشی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھارتی بھٹی ہے نوبل پرائز پراب کرنے والے ربن ناٹیگور انیس سو تیرہ میں نوبل پرائز ملا تھا ساہیت کے چھت میں ملا تھا گیتا انجلی کے لئے اب اس کا آنسر کریے گا question number three کے لئے question اس طرقار سے ہے راشتی وکاس پرسط کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اچھا question ہے good morning سب اس کا آنسر کریے گا کیا آپ پوچھا گیا راشتی وکاس پرسط کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو right answer option number بھی ہوگا 1952 میں بھی correct answer ہوگا جب option number بھی correct answer آپ تو گیاد رکھے گا انیس سبابن میں راشتی وکاس پرسط کی ستھاپنا ہوئی تھی بھی correct answer ہوگا باقی آپ لوگ یاد رکھے گا ایک question اور پوچھا جاتا ہے کہ راشتی وکاس پرسط کے ادھیجشتہ کون کرتا ہے ادھیجش کون ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت کے پردھان منتری prime minister راشتی وکاس پرسط کے ادھیجش ہوتے ہیں important question ایسی پرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ راشتی وکاس پرسط کے ادھیجش کون ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا پردھان منتری question number 4 کے لئے answer کریے گا اس مغل ساسک کا نام بتائیے جس نے اپنی رات دھانی آگرہ سے دلی استانتریس کی تھی آپ کو اس مغل ساسک کا نام بتانا ہے جس نے اپنی رات دھانی آگرہ سے دلی استانتریس کی تھی تو سب اس کا answer کریے question number 4 کے لئے یہ daily class ہوتی ہے صبح 10 بجے اس پہ ایسل رپی ایپ کے لئے class ہے سب ہی لوگ daily season کو جوائن کی جائے گا اس کا right answer option number 4 ہوگا بی correct answer ہوگا آپ کو گیاد رکھے گا سہا جانے اپنی رات دھانی آگرہ سے دلی استانتریس کی تھی تو آپ کا نمبر بی correct answer ہوگا یاس یاس ہے ہوگی اب اس کا answer کریے question number 5 کے لئے گوہٹی کس نیتی کے ترد پرستیت ہے پہلی بات تو آپ کو گیاد رکھے گا پرکچہ پوچھا جائے گا گوہٹی کہاں پر ہے اسم میں ہے گوہٹی کہاں پر ہے اسم میں ہے گوہٹی گوہٹی میں کاماک شاہ دیوی مندر ہے کس ندی کنارے بسا ہے برم پتھ ندی کنارے بسا ہے option number 3 کا right answer ہوگا برم پتھ correct answer ہوگا برم پتھ ندی کا جو عددہ میں طب سے ہوتا ہے آپ کو گیاد رکھے گا کہاں سے ہوتا ہے طب سے ہوتا ہے اور طب سے ہوتا ہے اور طب سے اس کو سانگ پو کی نام سے جانا جاتا ہے پرکچہ پوچھا جائے گا کس ندی کو طب سے گیاد رکھے گا برم پتھ ندی کو طب سے ہوتا ہے طب سے ہوتا ہے بہت اچھے اور برم پتھ ندی کنارے گوہٹی بسا option number 6 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 6 کے لیے بتائیں معامیر سوامی کی ماتا کون تھی ماتا کا نام بتانا ہے تو اس کا answer کریے question number 6 کے لیے سب ہی لوگ ڈیلی سیزن کو جوائن کیجئے گا ڈیلی کلاس ہوتی ہے special rp f کے لیے ڈی کے جی ایس کی دیکھئے گا پہلی بار تو آپ لوگ یاد رکھے گا پریچھا میں پوچھا جائے گا معامیر سوامی کون تھے جہن دھرم کے چوبیس میں تیر تھنکر تھے important question ہے پوچھا question اس پرکار سے بھی جاتا ہے کہ جہن دھرم کے چوبیس میں تیر تھنکر کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا معامیر سوامی ان کی ماتا کا نام تھا ترسلہ option number 6 correct answer ہوگا اس کا یا correct answer ہوگا معامیر سوامی کی ماتا کا نام ترسلہ تھا option number 6 right answer اب اس کا answer کریے question number 7 سب اس کا answer کریے question number 7 بتائیے کل صوبائی سکھر بھارت کے کس راج میں استدھتے تھے سب اس کا answer کریے question number 7 کیا آپ پوچھا گئے جو کل صوبائی سکھر ہے بھارت کے کس راج میں استدھتے تھے اس کا answer کیا ہوگا اس کا answer option number 3 ہوگا معاراشت کیا correct answer مہاراشت میں آپ یاد رکھے گا کل صوبائی سکھر option number 3 right answer ہوگا معاراشت کا سب سے اونچا سکھر پریچھا میں پوچھا جائے گا معاراشت کا سب سے اونچا سکھر کون سا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کل صوبائی سکھر معاراشت کا سب سے اونچ سکھر ہے option number number آٹھ کے لیے بتائیے ڈا انڈیا اسٹکل نامک پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے سب سے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر آٹھ کے لیے کیا پوچھا گیا دا انڈیا نشتگل نامک کس نے لکھی ہے لیکھ اک آپ کو بتانی ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا سباس چند بوس یا آپ لوگ یاد رکھے گا سباس چند بوس نے دا انڈیا نشتگل نامک کس نے لکھی ہے آپ سبھی لوگ جان سے سنیے گا چاروں آپسن سے پریچہ میں کوششن پوچھے جاتے ہیں چاروں اگر پوچھا جائے انڈیا بنس فریڈم نامک کس نے لکھی ہے کون سی انڈیا بنس فریڈم نامک کس کے دوارے لکھی گئی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ابل کلام آجاز بھارک کے پہلے سکشہ منتری تھے انہوں نے انڈیا بنس فریڈم نامک کس نے لکھی ہے جبار لال نہرو بھارک کے پہلے پردھان منتری تھے بھارک کے پہلے سوری بیدیس منتری تھے بھارک کے پہلے پردھان منتری اور بھارک کے پہلے بیدیس منتری کون یہ دونوں پسٹکیں کس نے لکھی ہیں جوالا لہرون ہے لالا لانچ پترائے نے انہیپی انڈیا نامت پسٹک لکھی ہے ان چار اپسنز کو یاد رکھے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں کو پڑھ لیجے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آنسر نہیں لینا ہے آپ سے پوچھا گیا لوگ سبہ میں انسوچت جاتیوں کی کتنی سیٹ ہیں آرکھت ہیں انسوچت جاتی کی آرکھت سیٹ آپ کو بتانی ہے لوگ سبہ میں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہے آفنسن نمبر اے ہوگا 84 یا آفنسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے آپ کو گیات رکھے گا لوگ سبہ میں انسوچت جاتی کی 84 سیٹ آرکھت ہیں اپنے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اگر پوچھ لیں انسوچی جنجاتی کی کتنی سیٹس آرکچے تھے لوگ سبا میں تو آپ لوگ یاد رکھے گا 47 47 انسوچی جنجاتی کی سیٹس آرکچے تھے لوگ سبا میں اور انسوچی جاتی کی کتنی ہے 84 یہ دونوں پورٹن کششن ہیں پوچھے جا سکتے ہیں چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اتکا آنسر کریے کششن نمبر 10 کے لیے ایسٹ کی ہیں 84 اور ایسٹ کی ہیں 47 سیما اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 10 کے لیے بتائیے وکیل کس باسا کا سبت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں دی کریکٹ آنسر ہوگا اربی باسا کا سبت ہے آپ لوگ یاد رکھے گا وکیل ایک اربی باسا کا سبت ہے جسنا بھی کششن نمبر 10 کا آپسن نمبر دی بھی آنکا سہی اتتار ہے اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 11 بتائیے دوستان دکچڑ پششن مانسون کس راج میں سب سے پہلے پرویس کرتی ہے تو اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دکچڑ پششن مانسون جو ہے کس راج میں سب سے پہلے پرویس کرتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تمیلاڈو مہاراشت کوہ سب سے پہلے پرویس کرتی ہے کششن نمبر 11 کا آنسر کیا ہوگا کھلے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ریل بے پروٹیکشن فورس یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے آپ کو جات رکھے گا ہر پر آپ کا پھل فورم ہوتا ہے ریل بے پروٹیکشن فورس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے بتائیے بھارت کے کس آدمے تو اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے جا آپ پوچھا گئے دہاچی گام بنی جیو ابھیارن میں بھات میں کہا پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا جمہو کسمیر میں آپ لوگ یاد رکھئے گا اور جمہو کسمیر بھارت کا ایک انسازت پتیر صرف کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ریل بیڈن کیجئے گا ابھی اچھے ساک جام دیجئے سیلیکشن ہوگا تیاری اچھی ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے وہ لوگ پرسکار کس شیط میں بہترین کار کے لیے پردان کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے جو وہ لوگ پرسکار ہے کس شیط میں پردان کیا جاتا ہے یہ بتانا آپ کو تو اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا آپ لوگ پرسکار کس شیط میں پردان کیا جاتا ہے وہ لوگ پر اس کا کوششن نمبر پھوٹین کا اپسن نمبر ایک رکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھوٹین کے لیے بتائیے ایران کی مدرہ کہ آپ کو کرنسی بتانی ہے کیا بتانی ہے کرنسی ایران کی اگر پوچھ لیتے پریچہ میں پوچھ لیا جائے ایران کی رات دانی کیا ہے کیاپٹل کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا تہران کیا دوستہ تہران ایران کی رات دانی ہے اور کرنسی کیا ہے ریال اپسن نمبر بی کررکٹ آنسر ہوگا ریال کررکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر سفتین کا بہت اچھے کوششن نمبر سولہ کیا آنسر کریے بتائیے گھڑوالی کس رات کا لوگ نردتے ہیں سبھی آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹین کے لیے گھڑوالی پوچھا گیا کہاں کا فوق آنسر ہے اتراکھنڈ کررکٹ آنسر ہوگا گھڑوالی ڈو ہزار ایک ہے کہ اگر آنسا کریے کوششن ڈیویے بتائیے بھارتی ریلوے کے پسچم مدد ریلوے جون کا مکھالے کہاں پر ہے ہاں پر ہے بھارتی ریلوے کے پسچم مدد ریلوے جون کا مکھالے کہاں پر ہے مہم پال جولپور جیپور یا پھر آگرہ میں تو اس کا آنسا ہوگا جولپور میں مدد پردیس کے جبل پر میں بھارتی ریلوے کا پسچم مرد ریلوے جون کا مکشال ہے اسی کریکٹر آنسر ہوگا جبل پر کریکٹر آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے پتائیے بھارتی سمنان کے تحت نمی میں ایسے کون سا مولک اتکار نہیں ہے برطمان میں کتنے مولک اتکار ہیں بھارتی سمنان میں سب ہی لوگ یاد رکھے برطمان میں اچھا مولک اتکار ہیں بھارتی سمنان جب بھارتی سمنان منا تھا اس سمعے سات مولک اتکار تھے لیکن سمپسٹی کے اتکار کو اٹھا دیا گیا تو برتمان میں کتنے مولک اتبار ہے اچھا مولک اتبار ہے اور یہ برای سے بڑھ رہے ہیں kати نام gostہ کا مولک اتبار ہے یہ بھی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا نام ڈتہ کار مولک اتبار نہیں ہے تو یہی کریکٹ آنسر ہو گیا ہے یہ تو یہی برددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ڈیانگ ڈکٹا کا اکتار اوپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اور یہ امریکہ کے سمدھان سے لیے گئے ہیں بارتی سمدھان میں پوچھا جائے گا کس تیج کے سمدھان سے بارتی سمدھان میں مولک اتکار لیے گئے ہیں امریکہ کے سمدھان سے لیے گئے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے مطاہ یہ رام ٹیش مشن کس تاپنا کب ہوئی تھی سب ہی جلیس آنسر کریے گا سب ہی جلیس آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سمپتھی کتکار کس پرکار کس کار ہے ایک بیتانی کتکار ہے بوائس کچھ ٹیکنکل اسو ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر 1897 میں رام ٹیشن کی ستھاپنا ہوئی تھی سوامی ویکہ نمبر بیس کے لیے سوامی بیوکانند کون تھے سوال لوگ یاد رکھے گا شماس صدارک تھے اور اس پرکار سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے رام ٹیشن کون تھے رام ٹیشن بھرامن سوامی بیوکانند کے گرود تھے انہی کے نام پر 1897 میں سوامی بیوکانند نے رام ٹیشن کی ستھاپنا کی تھی اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 کے لیے سب ہی جلدیس آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے آپسنس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بہت اچھے تو سبھی اس کا آنسر کریے آپسنس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا 44 سمدان سنسودن ہوا تھا انیس سو اٹھتر میں اسی کے تحت ویادانک اتکار بنایا گیا تھا سمپتی کا اتکار اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے کسٹرنے آنسر کی لیے اس کا آنسر ایسا آنسر کے لیے آنسر آپسن کسٹرنے آنسر ہے آپ کو یاد رکھے گا آنسٹ اب آتر میں بھارت پاکستان کے مد سمجھو تھا ہوگا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے لیے سب ہی دلیت آنسر کے لیے بتایا ہوگا دوستوں کوششن استقارتے ہیں بارتی سنسد دوارا بھاگوڑا آردھک اپنا دی ادنیاں کس پر سپارک کیا گیا تھا آپ پہ اپنی پریچھا کی تیتھی ابھی نہیں آئی ہے سبٹیمبر لاشٹ میں یا پھر اکٹوبر کے پہلے سبتہ میں ہو سکتی ہے پریچھا ابھی آپ کو تیاری جاری رکھئے گا کبھی بھی آ سکتی ہے اگزام ڈیٹ پھر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا اسی لیے ابھی سے پڑھائی کنٹینیو رکھئے گا اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر ڈ ہوگا دوہزار اٹھارا اوپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کو گیا تھا بارتی سنسد دوارا بھاگوڑا ڈ، اوپسر publishing کی ڈیت کا رائٹ آنسر ہوگا ایس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کا سنسار ہوگا آپ سے بڑا جانبالہ ہی ملکہ ہوگا اس کا یو ایسے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے بتائیے دوستان ریپٹریج لیٹر میں کس کیس طرف کا پریوک کیا جاتا ہے کیا پوچھا گئے ریپٹریج لیٹر میں کس کیس طرف کا پریوک کیا جاتا ہے امونیا کاربن ڈیوکسائڈ پلورین یا پھر ہیڈوڈن دوستان اب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے اپسنس کو پڑھ لی جائے گا اس کے بعد یا آنسر کریے گا بہت اچھے ایک سب بیس کوششن پوچھے جائیں گے ایک سب بیس کوششن پوچھے جائیں گے اس میں پچاس کوششن جی کے کیوں گے کتنے کوششن پچاس کوششن ہوں گے جی کے کے پیتیس کوششن مہت کیوں گے اور پیتیس کوششن ہوں گے ریزنگ کے یہ اس لئے اب ایسا ہے پچاس کوششن جی کے پوچھے جائیں گے اس کے بعد تھرٹی فائب کوششن ہوں گے ریزنگ کے اینڈ تھرٹی فائب کوششن ہوں گے مہت کے ٹوٹال ایک سب بیس کوششن پوچھے جائیں گے اور دو گھنٹے کا سمائے ملے گا ایک سب بیس منٹ آپ کو ملے گے محمد ہمیں گے کیسے پچاس پچھل پوچھے جائیں گے اِس وقت ہے اچھا سکور کرنا ہے اس ممہ فکر کرنا ہے اس ممہ سکر کریے قیسچن نمبر 24 کے لئے لائٹ آنسر اپنے نمبر اے احب آنسر ہوگا ایک اریکٹ آنسر ہوگا اس کا بی کررک آنسر نہیں ہوگا اس کا اپنے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا رأسی جیٹر میں امیونیا کے اس طرف کا پیویک کیا جاتا ہے بی کریکٹ آنسر کیسے ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ریپٹیز لیٹر میں کس گیس رب کا پیروک کیا جاتا ہے امونیا کریکٹر آنسر ہوگا اور اگر پوچھا جائے کیامکل فارمولا امونیا کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائیب کے لیے پریکٹس کیجئے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائیب کے لیے ساشی نارہ آپ کو بتانا ہے کیا تھا تو اس کے آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر ٹونٹی فائیب کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا مندل کا بھاگ نہیں مانا جاتا ہے تو اس کا آنسر کریے گا ہنڈی کوششن نہیں پوچھے جاتے ہیں ہنڈی کے کوششن نہیں پوچھے جاتے ہیں جی کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اس میں پوچھے جاتے ہیں اس میں ہنڈی کے پرس نہیں پوچھے جاتے ہیں اب اس کا آنسر کریے اس کا آنسر آپ سے نمبر مکھ منتری ہوگا اس کا ایک آنسر نہیں ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا بھدان منڈل کا بھاگ نہیں مانا جاتا ہے مکھ منتری کو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا باقی آپ لوگ یاد رکھے گا راج پال بھدان سبا بھدان پرسر یہ سبھی بھاگ ہوتے ہیں آپ سے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ مارنگ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے کولار سونی کی خان کہاں پر ہے اگر پوچھا جائے کولار کس کے لیے پرسید ہے کس کی خان ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سوڑ خان ہے سونی کی خان ہے ابھی آپ کو کو بھتانا کر پر日وں رائٹ آنسر کی خان یہ کریکٹ آنسر ہے کی خان کولار سونی کی خان کانات آنسر کریے کیخوششن نمبر ٢١ کے لیے اگر پوچھا ہے ان میں سے کونٹ سی خان کریکٹ آنسر ہے Festo الہند یا آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے کتاب الہند نام اکبستق البرونی دوارہ لکھی گئی ہے ایک کریکٹ آنسر ہوگا یار پہ اپنی پریچہ ہم پوچھا ہوا پرسنے اب اس کا آنسر کری ہے کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے بتائیے دیو ایک دیو ہے کس راج کی تٹ پر ہے گوہ کی تٹ پر گجراج کی تٹ پر مہارشت کے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا آنسر کری ہے کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے اس کا آنسر ہوگا آپسہ نمبر بھی گجراج کی تٹ پر ہے دیو آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا دمان دیو بھارک کی کین سازت پر دیس ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹیس کے لیے بتائیے آپ ٹھیکہ مہادیپ میں پربائیت ہونے والی سب سے لمبی ندھی کون تھی ہے سب سے لمبی ندھی کا نام آپ کو بتانا ہے آپ ٹھیکہ مہادیپ میں پربائیت ہونے والی بہت اچھے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بھی کریکٹ آنسر ہوگا نیل یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر اب ٹھیکہ مہادیپ میں پربائیت ہونے والی سب سے لمبی ندھی نیل ندھی ہے آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک کریکٹ آنسر نہیں ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے بتائیے مور سامراج کی رات دانی کیا تھی سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹیس کے لیے بتائیے مہاتما گاندی کی رات نیتک گروہ کون تھے سب اس کا آنسر کریے گا پہلے کوششن کو سمجھئے گا مہاتما گاندی کی رات نیتک گروہ پوچھے گئے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹیس کے لیے بتائیے دوستان تنجابر کا جو رات راجیسور مندر ہے کس تیوتا کو سمجھ پیتے ہیں کس تیوتا کی پوجا کی جاتی ہے دوستو بھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا تنجابر کے رات راجیسور مندر میں کس تیوتا کی پوجا کی جاتی ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ لوگ یاد رکھے گا بھگوان سو کی پوجا کی جاتی ہے سوری تنجابر کے رات راجیسور مندر میں کس تیوتا کی پوچھا گیا ہے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا رکھت کا تھکہ بننے میں کٹنائی ہوتی ہے بیٹامین کے کی کمی سے اپنا نمبر ٹیس کا رہت آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی فائب کے لیے بتائیے سومو کستی کی اتپتی کس تیز سے ہوئی تھی تو اس ابھی کا آنسر کریے بتائیے اس کا رہت آنسر کیا ہوگا بہت اچھے کیا پوچھا گیا ہے سومو کستی کی اتپتی کس تیز سے ہوئی تھی اس کا رہت آنسر کیا ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا جاپان سے یا فاپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جاپان سے ہوئی تھی سومو کستی کی اتپتی کوششن نمبر تھرٹی فائب کو weary fem 같은 nut بی کریکٹ آنسر ہوگا جاپان کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی سکھ کے لیے πολی wyp tir سل مندت았acle ہے آپسنز کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بادی میں آنسر مت دیجئے گا بارتی سمنان کے کس باغ میں الف سنکھیکوں کے لیے بسیس ٹراؤدھان کیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بھاگ پین یا پی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا باگ پین میں الف سنکھیکوں کے لیے بسیس ٹراؤدھان کیا گیا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے بتائیے نیلان گھاٹی کہاں پر ہے اس کا آنسر کریے گا کیا آپ پوچھا گئے نیلان گھاٹی کہاں پر ہے کس راج میں ہے ہماتل فردیس میں اتراکھن میں ہے یا مو کسمیر میں ہے یا پھر سکم میں اس پرکار تو آپسن سے ہیں اس کا رائٹ آنسر اور آپس نے نمبر بھی ہوگا اور اسے اتراکھن کا لدہ بھی کہتے ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا کہ پوچھا جائے جس گھاٹی کو اتراکھن کا لدہ کہتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا نیلان گھاٹی کو کہاں پر ہے اتراکھن میں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے سمید کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بیجوں کے انکراد کے لیے سامانتہ کس کی آوستقہ نہیں ہوتی ہے بیڑوں کا جو انکرہت ہوتا ہے ان کو سمجھیں گے بیڑوں کے انکرہت کے لیے سامانتہ اس کی عاوض سکتہ نہیں ہوتی ہے لائٹ بورٹر ایر یا پھر ہیٹ تو اس کا ریٹ آنسر Easy fr Nasıl którą اshot nenhum بل اے ہوگا پرکاس کی عاوض سکتہ نہیں ہوتی ہے انا پر کر ریکٹ آنسر ہوگا بیڑوں کے ان کے لیے پرکاس کی عاوض سکتہ نہیں ہوتی ہے پانی کی عاوض سکتہ ہوتی ہے ہوا کیا بات سکتہ ہوتی ہے اور تاپ کیا بات سکتہ ہوتی ہے پرکاس کیا بات سکتہ نہیں ہوتی ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 39 کے لیے good morning آپ کو بتانا ہے جس طرم کا پرچین سکھر سلسان تھا کہاں پر تھا یہ بہر میں تو اب اس کا آنسر کریے گا see correct answer ہوگا بہت دھم سے سمجھ دیتا یا خاصہ number see correct answer ہوگا good morning see correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر چالیس کے لیے پتائیے بھارت میں کس راج میں پہلی بار گیر کانگریزی سرکار بنی تھی آپ کو اس راج کا نام بتانا ہے جس میں پہلی بار گیر کانگریزی سرکار بنی تھی بیش پنگال تمیل نادو پودو چیری یا پھر کیلنا تو اسے بھی اس کا آنسر کریے کششن نمبر چالیس کے لیے اپسنز کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد بھی آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا کیرل میں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر پھوٹی بان کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کششن نمبر پھوٹی بان کے لیے بتائیے دوستوں بائیو منڈل میں او جون کی کمی کو کس سے جوڑا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجیے اس کے بعد بھی آنسر کریے گا بائیو منڈل میں او جون کی کمی ہے اسے کس سے جوڑا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رائٹ آنسر آپسنر اپسن نمبر سے ہوگا فلورو فلورو کاربن آپ کو اس مور شاشک کا نام بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا بندو سار کہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بندو سار سفیت کا آنسر کریے گا میں روuite ڈالز وو اس سوگ آپ ڈو تین بار تو ہوا ہی ہے۔ تنیمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ISKA قرحے قسم اُ kot tab قرحے قسم نیپٹھا ہون بھی کرنکا آنسر ہوگا اس کا برقے کی کاریات میں کائی نیپٹھا ہون ہیں آف点و نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر پوٹی سکس کے لیے بتائی اچ ٹوMoon نے کہاں پر اسٹھائی سرکار کی اصطابقنا کی تھی تو اس کا آنسر کریے کششن نمبر پوٹی سکس کے لیے کیا آپ پوچھا گئے کوششن نمبر پوٹی سکس کی ستھاپنا کی تھی اب اس کا آنسر کریے نمبر 47 کے لئے سب اس کا آنسر کریے گا دیکھیں آپ کو بتانا ہے بھارت کا سب سے پرانا سنگید وادییند کھونسہ ہے سب اس کا آنسر کریے گا بھارت کا سب سے پرانا سنگید وادییند پیڑا ہے آپ سن نمبر 20 کا آنسر ہوگا 48 کے لئے آنسر کریے بطائیے مم 념 مے سے کس کے ساتھ سندو گاٹی سبتہ کے لوگوں کا بیہ پارک سنبند تھا سندگاٹی سبتہ کے جو لوگ تھے ان کا ان میں سے کس کے ساتھ بیاپارک سمبند تھا رتیا چائنہ میسو کوٹامیا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو C کا ریکٹ آنسر ہوگا میسو کوٹامیا کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ سندگاٹی سبتہ کے لوگوں کا بیاپارک سمبند تھا آپسن نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے بتائیے کس کے آدلک برگی کریر کا جنگ کہتے ہیں کئی بار میں نے آپ کو بتایا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کارلینیس یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کارلینیس کو آدلک برگی کریٹ کے جنگ کھا جاتا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے آپ کو بتانا ہے پہلی میلہ اسوک چکر ویجیتا کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی نیرجہ بھنال جس میں سونم کپور نے لیڈ رول کیا ہے تو یاد رکھئے گا اور یہ بھارک کی پہلی میلہ اسوک چکر بجیتا ہے سی کریکٹر آنسر ہوگا بہت اچھے باقی آپسن کو میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی ہے آسا پورا دیوی پہلی میلہ جان پیٹ پروس کا اطلاف کرنے والی وچھینڈری پال پہلی میلہ سسمتہ حسین پہلی بھارت کی میسیونیورس چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے سبھی جلدی سے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے گاجر میں کون سا ویٹامین ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا گاجر میں کون سا ویٹامین ہوتا ہے کس ویٹامین کا پرمک سے ہوتا ہے آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ویٹامین اے گاجر میں ہوتا ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا آنکھوں کی روسنی کے لیے اچھی مانی جاتی ہے گاجر اور ایٹنول ویٹامین اے کا کیمکل نیم ہے اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کشنمبر فٹی winner Divine بتائیے دوستان نم دیتا ہے سب سے ادھکارن آپ بتانا ہے اس میں اسے کسے پایا جاتا ہے آپ نے نمبر بھی ہوگا ہوگا ہری سبجیوں پایا جاتا ہے تو پالک بھی ہری سبجی ہے پالک بھی ہری سبجی کا انتر ہوتی ہے ہری کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کسٹا نمبر 54 کے لیے سب جلدیت آنسر کریے کسٹا نمبر 54 کے لیے بتائیے کمک لوگ کلا ساتھیا کا سمبند کس راج سے ہے تو سب اس کا آنسر کریے گا ساتھیا کس راج سے سمبند ہے یہ کمک لوگ کلا ہے اور گجرات سے سمبند ہے ہے آپ کو بتانا ہے بٹامن سی کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے اس میں سے چار کی کمی سے ہوتا ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر کیسے ہوگا بی بی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے دیکھئے گا ایک پوچھا جاتا ہے سب ہی جلی سے بتائیے گا آپ کو بتانا ہے بیٹامن سی کا کیمکل نیم کیا ہوتا ہے سب ہی آنسر کریے گا میں نے آپ سے پوچھا ہے بیٹامن سی کا کیمکل نیم راتوندی ہوتا ہے بیٹامن اے کی کمی سے آپ لوگ یاد رکھے گا راتوندی جو ہے بیٹامن اے کی کمی سے ہوتا ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اور جو ریکیٹ سے کس بیٹامن کی کمی سے ہوتا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے بہت اچھے اسکوربک ایسیڈ اسکوربک ایسیڈ ہوتا ہے بیٹامن سی کا کیمکل نیم کیا ہوتا ہے بیٹامن سی کا کیمکل نیم اسکوربک ایسیڈ ہوتا ہے بیٹامن سی کا کیمکل نیم ابھی آپ کو بتانا ہے دوسرا question میں نے آپ سے پوچھا کس بیٹامن کی کمی سے ہوتا ہے اس میں آپ کو confusion نہیں ہونا بیٹامن دی کی کمی سے اس کی کمی سے بیٹامن دی کی کمی سے ہوتا ہے یہ important ہےすکوربک ایسیڈ کی کمی سے ہوتا ہے اسکوربک کس کی کمی سے ہوتا ہے کی کمی سے ہوتا ہے بیری بیری بیٹامین بیون کی کمی سے ہوتا ہے ریکیٹس بیٹامین ڈی کی کمی سے ہوتا ہے رتونی بیٹامین اے کی کمی سے ہوتا ہے ان کو آپ لوگ یاد رکھیے گا بہت اچھے جلیے تو اسنا آج کی کلاس میں نے جی کے کے پیپٹی فائب کسٹن ڈسکس کیے بیٹا ایکشرا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کسٹن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائٹ کیجئے سر کیجئے چینل پر نئی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آکن کو پریس کیجئے گا تاکہ Simon نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ہیں جو ڈیلی کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ ڈیلی سیئسن کو ڈوائن کیجئے گا ٹائم کو یاد رکھےش ڈیلی صبح 10 بجے آپ کو لائٹ state joins ftko جی کے چیک اس کا انگلی کلاس ہوگی سام کو آٹ بجے جی کے چیک کی کلاس ہوگی اسے بھی سبھی لوگ TRI سیئسن کو جوائن کیجئے گا ٹائم کو یاد رکھے گا سام کو آٹھ بجے لائپ سیسن میں آپ کو جڑنا ہے بہت اچھے چلیس ایک ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں پسند آئے لائپ کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھانکیو گائز تھانکیو فور واشنگ